اسلام علیکم ملکم ایک ٹو می چینل آج میں بنا رہی ہوں ہیئر آئل کافی دنوں سے نا میرا ہیئر آئل جو ہے وہ فینش ہوا ہوا تھا تو تقریباً پندرہ بیس دن سے میں نے آئلنگ کی بھی نہیں اپنے سر میں تو اس کی وجہ سے میرے بال جو ہے نا وہ بہت زیادہ رف رف اور اپنے سے نہیں لگ رہے تھے بال تو آج میں بنا رہی ہوں ہیئر آئل بڑی حمد کر کے کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے چلے کے پاس اتنی دیر کھڑے رہنا اور اس طرح کے کام جو ہے نا وہ بہت مشکل ہو جاتے ہیں تو آج میں ہیئر آئل بنا رہی ہوں کافی لوگ پوچھتے بھی ہیں اپنا ہیئر آئل شیئر کریں تو ایک دوبارہ میں کر بھی چکی ہوں لیکن دوبارہ سے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو نہیں جانتے تو ان کے لیے بھی ساری ڈیٹیلز اور چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس اور ٹپس جو ہے نا وہ میں ساتھ ساتھ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گی یہ ہیئر آئل نا میں بنا کر رکھ لیتی ہوں میرا پورا سال چلتا ہے اور میں ویکلی دو سے تین بار اس کو یوز کرتی ہوں جب جب مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے بال گرنا شروع ہو گئے ہیں موسم میں بھی مونسم میں بھی بال جو ہے نا وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں تو دیمج ہو جاتے ہیں جب بال تو تب میں زیادہ زیادہ آئلنگ کرتی ہوں ہیئر آئل میں ہم نے سب سے پہلے ڈالنی ہے ایلو ویرا جیل فریش ایلو ویرا جیل ہم نے لینی ہے موٹی اور جتنی پرانی ایلو ویرا جیل ہوگی نہ اتنا ہی بہترین رہے گا تو آپ نے تنے کو کٹ کے اگر موٹا سا ہے تو یا پتلا سا بھی ہے تو اس کو الٹا گر کے رکھ دیں اس میں سے ییلو ییلو سا ایک ڈسچارج ہوگا تو وہ ہم نے اس کو چھترہ سے دھو کے اور تب اس کو یوز کرنا ہے ییلو سا اس میں سے نکلے گا نا وہ ہم نے دھو کے پھر یوز کرنی ہے تو میرے پاس پتلی سی تھی تو میں نے تین چار پتل یہ ہے اس کے ایلو ویرا کے اور چھلکوں کے ساتھ ہی جال رہی ہوں کیونکہ بہت پتلی تھی تو اس میں سے نکلنی نہیں تھی اس لیے میں نے پتلے پتلے سے چوب کرتی ہیں اور جو جلیو ساڑیو تھی نا وہ نکال دی ہے تو ایلو ویرا جیل میں وائٹامین اے سی اور ای ہوتی ہے بہت زیادہ ہیلپ فل ہیں ہماری سکین کے لیے ہماری سکیلپ کے لیے سکیلپ کو بہت زیادہ ہیلڈی بناتے ہیں بال جن کے رف دیمسٹ ہیں ان کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے ایلو ویرا شائنی کردیتی ہے بالوں کو اور ری گروس میں بہت ہیلپ فل ہے ایلویرا کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں آپ اس کو آئل میں اگر یوز نہ بھی کر رہے ہونا تو آپ اس کو ریگولر بیسز پہ یعنی اگر آپ کے والے بہت زیادہ ڈیمیج ہیں رف ہیں تو آپ اس کو ویکلی آپ یوز کریں اپنے بالوں پہ اس کی جل جو ہے وہ نکال کے آپ یوز کریں بالوں پہ بال بہت زیادہ شائنی اور سافٹ ہو جائیں گے تو اس کے ساتھ میں نے دو لینتی پیاز میڈیم سائز کی میں نے پیاز لی ہیں اور پیاز کو موٹا موٹا سا چاپ کرلوں گی بہت بھریک چاپ نہیں کرنا پس موٹا موٹا سا ہی چاپ کرنا ہے پیاز ان کے لیے بہت بہت بہترین چیز ہے جو جن کے بال گر چکے ہیں جن پہ گنج پن ہے بال بالکل نہیں آتے ہیں اور بہت پتلے بال ہیں جن کے تو آپ اس کا پانی بھی اگر پیاز کا لگائیں نا ریگولر جیسے آپ میں نے آپ کو بتایا ایلویرا اسی طرح آپ پیاز کا پانی لگائیں تو اپنی سکیلپ پہ تو آپ کے بال اگنا سٹارٹ ہو جائیں گے اس کے ساتھ کلونجی لوں گے کلونجی بہت اچھی ہوتی ہے بالوں کے لیے بالوں کی ریگروت کے لیے بعد سکیلپ کے لیے بالوں کو تھک کرتی ہے کلونجی اور اس کے ساتھ میں نے میتھی دانا لیا ہے میتھی دانا جو ہے نا بالوں کا جو نیشنل کلر ہوتا ہے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور بالوں کی جو باہر والی لیئر ہوتی ہے اس کو پروٹیکشن لیتا ہے اور بال آپ کے بہت زیادہ ہیلڈی ہوتے ہیں تو یہ چار چیزیں تھیں اور اس کے ساتھ میں نے لیا ہے سرسوں کا تیل تقریباً میں نے ایک لیٹر لیا ہے تیل سرسوں کا تیل جو ہے نا ہر بالوں کو ہر ایک کے بالوں کو جس طرح کے بھی آپ کے بال ہیں جس طرح کی بھی آپ کی سکیلپ ہے سب پہ سوٹ کرتا ہے تو یہ ایک ایک سیف آپشن ہے تیل میں تو ایک لیٹر میں نے تیل ڈالا اور ساری چیزیں ڈال کے پتیلے میں موٹا پتیلے کا تو وہ آپ نے لینا ہے اور اس میں ہلکی آنچ پہ آپ نے سمجھ لیں کہ میڈیم تو لو ہیٹ پہ آپ نے پہلے اس کو رکھ دینا ہے تیل کو ساری چیزیں ڈال کے ساری چیزیں نہیں ڈالنی آپ نے جو کلونجی اور میتھی دانا وہ آپ نے رکھ لینا ہے وہ ہم نے بعد میں ڈالنے کیونکہ وہ بہت جلدی جل جاتا ہے یعنی آپ نے پیاز ایلویرا اور ساتھ نے جو سرسوں کا تیل ہے وہ ڈال دیا اور میڈیم تو لو ہیٹ پہ رکھ دیا اس کو جب ابالہ آنا سٹارٹ ہو جائے گا جیسے اب ابالہ آ رہا ہے اور پکنا سٹارٹ ہو گیا ہے پیاز اور ایلویرا اور اوپر اوپر پکنا سٹارٹ ہو جائے گی جب یہ دونوں چیزیں تو آپ نے اس کی ہیٹ بلکل لو دمولی کر دینی ہے دمول ہیٹ پہ جتنا پکے گا جتنا آہستہ آہستہ یہ چیزیں جو ہے اس کے اندر جلیں گی اتنا زیادہ آپ کا تیل جو ہے نا وہ اچھا بنے گا سارے انگریڈینٹس اور ساری اس کی غزائیہ جو ہے نا پیاز اور ایلویرا کی وہ تیل میں آ جائے گی اور بلکل لو دمولی آنچ پہ نا آپ نے اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دینا ہے تقریباً آدھے گھنٹے سے تقریباً پنتالیس منٹ تک یہ پکتا رہے گا اور جب یہ اوپر تیرنا شروع کر دیں گے نا یہ دونوں چیزیں یعنی جلنا اب سٹارٹ ہو چکی ہیں براؤن ہونا سٹارٹ ہو گی ہے بچا لیا ہے دو دو چمچ میں لیا تھا اور اس میں سے آدھا آدھا چمچ جو ہے نا میں نے بچا لیا ہے تو یہ ہم بعد میں یوز کریں گے میں بعد میں آپ کو بتاؤں گی تو اب اس کو دوبارہ سے ہم نے پکنے کے لئے چھوڑ دینا ہے اور ہم نے تقریباً اس کو نا اور مزید تب تک پکانا ہے کہ اس کا جو جو پیاز اور ایلویرا ہے بلکل ایک جل جائے گی اس کے اندر ساری غزائیہ جو ہے نا وہ تیل کے اندر آ جائے گی تیل میں بل بل سپن رہے ہیں اور تقریباً یہ آپ جو ہے نا ریڈی ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے ہمارا جو آئل ہے نا وہ لاسٹ سٹیج میں انٹر ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل براؤن ہو چکے ہیں ابھی بھی ہم اس کو پکائیں گے یعنی جب بلکل ایک کالے سے ہو جائیں گے نا یہ پیاز اور ایلویرا ہے تو تب ہمارا تیل جو ہے نا وہ ریڈی ہو جائے گا تیل جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور جب جیسے جیسے ایلویرا جلے گی اس کے اندر تو اس کی ایک ہلکی سی سمیل آئے گی گندی سی تو آپ نے تھوڑی سی برداشت کرنی ہے ایک بار برداشت کر لیں گے نا تو آپ کا پورے سال کا جو کوٹا ہے نا وہ ریڈی ہو جائے گا تو یہ تیل ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تیل پہلے بہت تھک تھا اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ تیل آپ نے لینا ہے کولڈ پریس تیل جو آپ کولڈ پریس جو تیل ہوتا ہے نا فریش میں نے فریش لیا تھا کولڈ پریس لیں جو پکا ہوا تیل ہوتا ہے نا تو آپ وہ نہ لیں اس میں بہت کم غزائیت ہوتی ہے جتنا کولڈ پریس ہوگا نیشرل طریقے سے نکلا ہوا ہوگا اتنا ہی تیل جو ہے وہ زیادہ بہترین رہے گا جو تیل ہم نے بنا لیا ہے اس کو دو تین گھنٹے کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تیل تھنڈا ہو گیا ہے میرا اور میں نے اب ایک بوٹل لے لی ہے یہ جوس کی بوٹل تھی مینگو جوس کی تو آپ کوئی ایسی بوٹل لیں جو تھوڑی سی موٹی ہو جس کی لیئر یا پھر گلاس کی ایک بوٹل لے لیں لیکن کیونکہ تیل زیادہ تھا تو بڑی بوٹل جو ہے نا وہ تھوڑی ملنا تھوڑی مشکل ہے اب تو میں نے اس میں کلونجی اور میتھی دانا جو ہم نے بچایا تھا وہ اس میں ڈال دیا ہے نیچے اور بوٹل کے اندر اور اس کے جو موٹے موٹے سے سارے جو جنگس ہے نا اس کے پیاز اور جلیوی پیاز اور ایلویرا ہم نے اس کو چلنی کی ہلپ سے نکال لیا ہے اور اس میں ایک نوزل لگا لیا ہے اور سارا جو تیل ہے نا وہ چھان کے میں بوٹل کے اندر ٹرانسفر کر لوں گی میک شور کہ تیل آپ کا بلکل تھنڈا ہو اور گرم گرم تیل بوٹل میں ڈالیں گے تو بوٹل جو ہے نا وہ ریاکٹ بھی کرے گی اور دوسرا یہ کہ بوٹل جو ہے نا وہ پچک جائے گی ملٹ ہو جائے گی تو سارا تیل ٹنڈا کرنے کے بعد چلنی کی ہلپ سے اس کے اندر ڈالیا ہے تیل کو ہم نے جب بھی آپ نے نہانا ہے یا آپ نے شیمپو کرنا ہے تو شیمپو کرنے سے پہلے تقریباً دو تین گھنٹے پہلے آپ نے بہت اچھی طرح سے مساج کرنا ہے سکیلپ پہ اور بہت ہلکے ہاتھوں سے اور فنگر ٹپس کی ہلپ سے آپ نے بالوں کو مساج کرنا ہے جو ہم نے میتھی دانا اور کلونجیز میں ایڈ کی ہے نا بعد میں تو اس سے تیل کی غزائیت بڑھتی جائے گی ٹائم کے ساتھ ساتھ اور جب بھی آپ نے یوز کرنا ہے اس کو ایک دفعہ شیک کر دیں اچھی طرح سے مساج کریں آپ بالوں کو ٹپس تک یوز کریں روٹس سے لے کے سکیپ سے لے کے ٹپس تک لگائیں اور پھر دو تین گھنٹے کے بعد آپ واش اوٹ کر لیں بہترین تیل ہے جیسے آپ کو ریزلٹس ملنا سٹارٹ ہوں گے تقریباً ایک منت میں آپ کو ملنا ریزلٹس جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو جائیں گے مجھے اپنے فیڈبیک سے ضرور آگاہ کرئے گا اور نیکس ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ